میں رسول اللہ ﷺ کے خدمت میں آئی کہ آپ سے مسئلہ پوچھوں اور آپ کو اپنی حالت بتاؤں تو میں نے آپ کو اپنی بہن زینب بن تجہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر میں پایا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں ایسی عورت ہوں جسے بہت سخت شدید استحاضہ ہوتا ہے آپ کو اس کے متعلق کیا ارشاد ہے اس نے مجھے نماز اور روزے سے بھی روک رکھا ہے آپ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ تم روح رکھ لیا کرو اس سے خون رک جائے گا اس یعنی حمنہ نے کہا یہ اس سے زیادہ ہوتا ہے آپ نے فرمایا تو پھر کپڑا باندھ لیا کرو میں نے کہا یہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے میرے تو دھار بہتی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں تمہیں دو باتیں بتاتا ہوں ان میں سے جو بھی اختیار کرلو کافی ہے اگر دونوں کی ہمت ہو تو یہ تمہیں معلوم ہوگا آپ نے اس سے فرمایا یہ دراصل شیطانی کچھوکا ہے بس تمہار مہینے اللہ کے علم کے مطابق چھے یا سات دن ہے اس کے شمار کرو پھر غسل کرلو حتیٰ کہ جب تم اپنے آپ کو پاک صاف سمجھو تو تئیس یا چوبیس دن رات نماز پڑھتی رہو اور روزے رکھو تمہیں یہ کافی ہے اور ہر مہینے ویسے ہی کیا کرو جیسے کہ عام عورتیں اپنے حیر اور طور کے دنوں میں کرتی ہیں دوسری صورت اور اگر ہمت ہو تو زہر کو مؤخر اور اثر کو جلدی کر کے ان دونوں کو جمع کرلو اور ان کے لئے ایک غسل کرو پھر مغرق کو مؤخر اور عشاء کو جلدی کرتے ہوئے ایک غسل کرلو اور ان نمازوں کو جمع کر کے پڑھلو اور فجر کی نماز کے لئے بھی غسل کرلو اگر تم یہ کر سکتی ہو تو کر لیا کرو اور روزے بھی رکھتی جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ دوسری صورت ان دونوں میں سے میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے